فرنڈز یہ پچھلی کلاس میں دی ہوئی ہومورک کے انسر ہے آپ نے اگر بنایا ہے تو فٹا فٹس کو آپ میچ کر لو آپ فیڈیو کو پاؤس کر کے بھی میچ کر سکتے ہو اچھی طرح سے جہاں غلط ہے وہاں پر آپ صدار لینا اوکے فرنڈز ہائے فرنڈز ڈیسک دیوہ انگلیس اسپکھن کلاس فرنڈز امید کرتا ہوں امید کیا کرنا ہے پورا وشاہ سے مجھے کہ آپ نے پچھلی کلاس کا جو ہومورک دیا تھا میں نے آپ کو وہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہوگا اور آپ نے چیک بھی کر لیا ہوگا اچھی طرح سے اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا تین اکثر والے شب دو کو انگلیش میں لکھنا یا چار اکثر والے شب دو کو انگلیش میں لکھنا یا انگلیش کا ہندی کرنا آپ نے سکھ لیا آج دوسرا سٹپ سکھیں گا کہ آگے کیا کرنا ہے سو لیٹس سٹارٹ دا کلاس اوپ دا دی فرنڈز حالانکہ یہ چیز میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بار سکھایا ہے میں ایسا ویڈیو میں نے بنا کر ڈالا تھا کہ نام کیسے لکھتے ہیں کسی کا بھی وہ چیز پھر سے میں دوبارہ آئے آپ کو ایک بار شورٹ گوٹ میں بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پھر سے اگر نہیں آتا ہوگا تو آپ کو آ جائے اور فرنڈز جو دوست آج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں اور وہ لکھنا پڑنا سکھنا چاہتے ہیں تو ان سے ریکویشٹ ہے کہ دسکرپسن میں جو لنک دیا ہے اس کے پیچھے والی کلاس کا وہ آپ جا کر ضرور دیکھ لیں اکی فرنڈز تب ہی یہ کلاس سمجھ میں آئے گا آپ کو اکی فرنڈز جنہوں نے بھی پیچھلی کلاس نہیں دیکھا ہے یا مس کیا ہے ان سے ریکویشٹ ہے کہ دسکرپسن میں لنک دیا ہے میں نے اس لنک پر کلک کر کے آپ ویڈیو اوپن کر کے پورے ویڈیو اچھی طرح سے دیکھئے اور سمجھیں اوکے فرنڈز سو آج کام شروع کرتے ہیں تو آج ہم نام لکھنے کے لیے آپ کو سکھانے والے ہیں حالانکہ میں پہلے بھی اس کا ویڈیو بنا کر ڈال چکا ہوں اور کافی لوگوں نے پسند بھی کیا ہے اس چیز کو تو پھر سے میں وہ چیز بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ میں سیریل سیریل بائز بتا رہا ہوں آپ کو ایک اے کر کے ون بائی ون سٹے بے سٹے پاپ پڑھا رہا ہوں کہ انگریش میں لکھنا اور پڑھنا کیسے سکتے ہیں تو اس میں ضروری ہے اس کے لیے میں اس کو میس نہیں کر سکتا اس کو میں ایسے ہی نہیں جانے دے سکتا اوکے فرنڈز میں نے ڈالا ہے تو کیا ہوا پھر سے پڑھا دیتا ہوں کیا ہو جائے گا تو سب سے پہلے جاننا ضروری ہے ان کا انگلیش O, A, E, O, O, O کا اوکے فرنڈز اس کا انگلیش O کا A A کا A اور W بھی لکھ سکتے ہیں E کا I اور Bڑی E کا W یا I بھی لکھ سکتے ہیں U کا U اور Bڑی U کا W یا U بھی لکھ سکتے ہیں A کا E A A O O اوکا اے او امکا اے اوکا فرنس یہ تو آپ کو پتا ہوگا یا آپ کو کہیں سبھی مل بھی جائے گا کتاب میں بھی بچوں کے کتاب میں بھی مل جاتی ہے اور اس کا انگلیس آپ نے یاد کر لینا ہے پورا ٹھیک ہے فرنس اس کا پورا انگلیس یاد کر لینا ہے اچھی طرح سے آکا کیا ہوتا ہے آکا کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کر پائیں گے اس سب ہم نے لکھا عمر اوکی فرنس اب یہ عمر لکھا تو ا کا انگلیس کیا ہوتا ہے اے ہوتا ہے آپ نے لکھا ہے ا کا انگلریس اب اس کے ساتھ جیسا ہندھا پر بتایا تھا کہ اس کے ساتھ اے لگانا ہوتا ہے تو اس میں اے آپ کا جتنا بھی انگلش ہے اگر pai stick آتا ہے لکھنے کے لئے ان کے ساتھ کبھی بھی اکشتہ اے نہیں لگانا ہے جو اس کا انگلیش ہوتا ہے وہ ہی لکھنا ہے تو وہاں کا انگلیش ہوتا ہے اے تو ہم نے اے لکھ دیا ابھی ماں کا انگلیش اے موتا ہے تو اس میں اے لگانا ہے لاس میں اے نہیں لگانا ہے راکہ آر اوکی فرنس پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی ان سب میں سے سوار ہوتا ہے جو اپنا وویل بولتا ہے جس کو ان سوار میں سے کوئی بھی اکشتہ آئے تو اس کا انگلیش لکھتے بعد جو اس کا انگلیش ہوتا ہے وہیں لکھیں گا ہم اس میں ہم الگ سے اے نہیں جوڑیں گے اوکی فرنس اب ہم اور لکھتے ہیں ایشاد ایشاد لکھا ہم نے یہاں پر چھوٹی یہ لکھا ہے یہ جو لکھا ہے ہم نے چھوٹی ہوا ہے چھوٹی ہی کا آئی ہوتا ہے آئی ہم نے لکھ دیا اور شاکا ایش اے لگائیں گے فیٹی اوکی فرنس جو کھا 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 والی اکشان والی ہانا اس میں اس کی انگلیش میں یہ ضرور لگانا ہے اور لاسٹ میں یہ نہیں لگانا ہے اوکی فرنس اب ہم لکھتے ہیں اوپر اوپر اس طرح سے ہم وارس لکھتے ہیں اگر کسی بھی ہندی وارس میں یا نام میں اگر آپ کو آئی اوہ این میں سے کوئی بھی آتا ہے تو اس کا انگلیش کیسے لکھتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے فرنس اوپر تو او کا انگلیش کیا ہوتا ہے یوں ہوتا ہے پھر پا کا پی اس میں یہ جوڑیں گے پھر آر اوپر اب ہم ایک بڑی کیسے لیتے ہیں ای لام ای لام اب یہ بڑی کے لیے ہم ڈبل ای بھی لکھ سکتے ہیں اور آئی بھی لکھ سکتے ہیں زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جب بڑی کی ماترہ لاشٹ میں آتی ہے تو اس میں ہم آئی لگاتے ہیں ہیں زیادہ تر اور جب پہلے آتی ہے بیچ میں آتی ہے تو اس میں ہم ڈبل ای لگاتے ہیں اوکی فرنس ہم آگے ہم سکھیں گے تو یہاں پر ہم نے ڈبل ای لگا دیا یا آپ آئیں بھی لکھیں گے تو بھی چلے گا پھر لکا ڈبل اے موکہ ڈے ای اوکی فرنس اسی طریقے سے اینک لکھا ہم نے اہ نک تہرل اے کا انیez e پھر cring phare in e ڈبل اے ڈبل اے اگر ہم نے اےにہائ کا ماترہ ڈال دیا اس میں اے کا ماترہ لئے کیا ہے اے ایو ہے تو اے ایو رات اور رات اس طرح ہم کچھ وارس لکھیں گے آپ کریٹ کرنا اسی طرح سے کچھ بھی وارس لکھنا کوئی ضرور نے کہ یہ کیا لکھا اس کا مطلب کیا ہوتا مطلب نہیں سمجھنا آپ کو بس ایسا وارس لکھنا جس میں آئے سوارا ہے اوکے فرنس بہت سارے وارس لکھنا ہے اور اس کا انگریش بنانا ہے اسی طرح سے پریکٹس کے لئے جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا سکھیں گے اوکے فرنس ابھی ہم نام لکھنا سکھتے ہیں جب ماترہ والی کوئی بھی نام یا اکشار یا وارس آتے ہیں تو ہم اس کا کیسے لکھتے ہیں اوکے فرنس ابھی ہم اس کا استعمال کرنا سکھیں گے میں نے پہلے بھی بنایا تھا جو ویڈیو اس میں اچھی طرح سے سمجھایا تھا میں نے اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور اس کا استعمال کر کے انگلیش میں کسی کا بھی نام کیسے لکھتے ہیں تو فرنس یہ بہت ہی easy tricks ہے بہت ہی easy way ہے انگلیش لکھنا اور پڑھنا سکھنے کا آپ کو ککا کی کی کوکو یہ سب رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ایک لائن سمجھ میں آ جاتا ہے تو اچھا ہے اگر نہیں آتا ہے تو آپ اس ایک لائن کو آپ یاد کر لو سمجھ لو آپ کو دنیا کا کوئی بھی نام لکھنے آ جائے گا تو ہم ابھی شروع کرتے ہیں کہ اس کا استعمال کیسے کریں گے یہ آ کا ماترہ ہے یعنی کی آ کا ماترہ اگر آ کا ماترہ ہے تو اے یا ڈبل اے لگائیں گے جیسے ہم لکھتے ہیں کچھ بھی آ م د آمد آمد میں ہم یا تو ڈبل اے لگا کر لکھ سکتے ہیں یا اے لگا کر بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم اے ہی لیتے ہیں آ م د سکتے ہیں اس کا استعمال ہو گیا ابھی ہم کچھ نام لیتے ہیں جس میں ای کا ماترہ آتا ہے یہ ای کا ماترہ ہے تو ای کا کبھی بھی ماترہ کبھی نظر آئے تو اس میں آئی لگانا ہے جسے ہم لکھ لی ہم نے لکھا کیشن کیشن تو ابھی کام میں ای کا ماترہ ہے تو کب کا انگلیش کی ہوتا ہے اب یہاں پر کبھی بھی کوئی ماترہ لگا ہوا دیکھو آپ تو وہاں پر آپ اس اکشار کے ساتھ یہ مات کرنا ہو کے فرنڈز اب آپ اے مات رجنا کہ میں نے بولا تھا یہ لگانے کے لیے اسے ہم پہلے لکھتے ہیں گے نہیں اے نہیں لکھیں گے کیونکہ یہاں پر ماترہ ہے جب ماترہ ہو تو اس ماترہ کی انگلیش لکھیں گے تب یہ جو اے کا ماترہ ہے وہ یہاں پر ہے اے کا ماترہ اس کا انگلیش کی آئی ہے تو آئی لکھ دیا ہم نے پھر شو اس اے چھ اب اس میں یہ لگائیں گے کیونکہ یہاں پر کوئی ماترہ نہیں ہے ابھی لاشٹ میں نہ ہے تو نہ لکھ دیں گے لاشٹ میں اے نہیں لگاتے لاشٹ میں ہم ایک کب لگاتے ہیں جب یہاں پر آکا ماترہ آئے گا تب اگر ہم لکھ دیں گے کیشہ نہ اگر نہ لکھیں گے ہم تو یہاں پر اے کا ماترہ ڈال سکتے ہیں اگر آکا ماترہ آئے گا تب ابھی بڑی کا ماترہ لیتے ہیں بڑی کا ماترہ یہ سمجھ لیتے ہیں وی نہ ہو گیا تو وہ وی لکھیں گے پھر بڑی کے ماترہ کے لیے ڈبل ای لکھ سکتے ہیں پھر نا کے لیے ان اور لاشٹ میں آکا ماترہ ہے اس لیے آپ اور ہم اے لگائیں گے اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں وی نہ ہوگا یہ غلط نہیں ہوگا بڑی کی ماترہ کیلئے کافی جگہ پر کافی لوگ ڈبل ای کا بھی استعمال کرتے ہیں اور آئی کا بھی استعمال کرتے ہیں اوکہ فرنس ابھی ہم اکا ماترہ مالے لیتے ہیں ڈکا جیسے کوسوم کوسوما اس کو ہم بڑی اکا ماترہ ڈال دیتے ہیں یک ہی میں سمجھ لیتے ہیں کوسوم تو کھے لکھ دیا ہم نیس میں اکا ماترہ ہے تو اکا ماترہ کے لیے یوں فیرسو سا ابھی بڑی اکا ماترہ ہے تو بڑیوں کا ماترہ کے لئے ہم ڈبل او لگا سکتے ہیں اور یوں بھی لگا سکتے ہیں پھر ما ہے تو ما کے لئے ہم اس کو ایسے بھی لیکھ سکتے ہیں کو سو ما یہ بھی سہی ہے اور یہ بھی سہی ہے دونوں سہی ہے اوکے فرنس چاہے آدمی کتنا یہ پڑھا لکھا ہو اگر کوئی آپ سے آپ کا نام پوچھتا انگلیش میں تو آپ کا سپہلنگ پوچھتا کی کیا یوں لکھوں کی ڈبل او لکھوں کی ڈبل او لکھوں کی ڈبل او لکھوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آتا نہیں ہے جو کم تھوڑا بہت مطلب کم لٹل نولیز والے ہوتے ہیں لٹل نولیز ڈینجرس تھی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے وہ کوئی اگر ان کا نام کا اکثر پوچھ لیتا ہے کہ بھائی لیٹل پوچھ لیتا ہے کہ بھائی کیا یہ لکھتا ہے کیا لکھتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ اس کو انگلیش نہیں آتی ہوتے ہیں پھر وہ دوسروں کو جا کے بولتا ہے ہے اس کو نام لکھنے بھی نہیں آتا ہے تو پوچھتا ہے مجھ سے کیا لکھوں تو یہ کوئی فرم لپ ڈبل او لکھیں گے کہ یوں لکھیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ہندی میں کیسے لکھ رہے ہیں بڑی مادرہ ڈال رہے ہیں یا چھوٹی مادرہ ڈال رہے ہیں اگر آپ چھوٹی مادرہ ہوتا تو ڈبل او نہیں ہوتا صرف وہ ہوتا ہے لیکن بڑی مادرہ ہوتا ہے تو وہ یوں بھی لوگ لکھ دیتے ہیں اور ڈبل او بھی لکھ دیتے ہیں اوکے فرمز ابھی یہ کا مادرہ ہے کہ شو ہم نے کہ شو لکھ دیا تو کے کے کا 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 کے اور ایک کا مادرہ ہے تو یہ پھر شو وہ اوکے فرمز کے شو ابھی کوشن لکھا ہوں ابھی ہم نے لکھا ہے کوشن تو کوشن میں کے کے لیے کا کے لیے کے اور او کا مادرہ جو ہے وہ او کا مادرہ جو آیا ہے یہ یوں تو کوشن ہو گیا اوکے فرمز ابھی ہم ایسے نام لیں گے جو جس ہم لکھتے ہیں بچانو بچان یہاں پہ آدھا چاہے تو ابھی اس کا ہم کیسے لکھیں گے پہلے بار لکھ دیں گے بار پھر آدھا چاہ کے لیے سی اچھ لکھیں گے اوکے فرمز ابھی اسے ہم اے نہیں لگائیں گے کبھی بھی جب آدھا اکشن ہو تو اس کا ہم انگلیش لکھیں گے بٹ اس میں ہم اے نہیں لگائیں گے تو وہ آدھا انگلیش میں آدھا کیا لاتا ہے پھر یہ پورا چاہ ہے تو پورا چاہ کے لیے ہم اے لگائیں گے بچہ نو بچان بکہ فرمز یہ ہو گیا بچان ابھی ہم لکھتے ہیں آنند آنند تو آ کے لیے ہم اے لکھتے ہیں پھر نو کے لیے اے پورا ہے اس لیے ہم اے لگائیں گے اس میں کوئی ماترہ نہیں ہے اس کے لیے ہم اس کے ساتھ اے ضرور لگائیں گے پھر آدھا نو ہے آدھا نو کے لیے ہم اے لگائیں گے اس میں ہم اے نہیں ڈالیں گے آنند وکہ فرمز آ نند وکہ فرمز اب یہاں پر ہم اے نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ آدھا ہے آدھا نو ہے ہے اس لئے آپ اور ہم صرف این لکھیں گے ابھی ہم لکھتا ہے اس طرح کرنام virendra virendra تو v کے لئے ہم v اور آئے لکھ دیا ہم نے پھر رے کے لئے آری لکھ دیا پھر آدھانو آدھانو کے لئے ہم این لکھیں گے این ہی ڈالیں گے ہوگا فرمز پھر درا ہے تو درا کے لئے دا کا انگریز دی ہوتا ہے پھر اس میں یہ را کا ماترہ ہے تو اس میں آر اے لگاتے کبھی بھی درا پرا ہے رات کرا ہے ایسا رہے ہوسی تو اس میں ہم آر اللہaman لگا کر لگاتے ہیں جسے پرو ہو گیا تو Dortira باہر درا ہو گیا تو DHệnık stra ایسا لکھیں گے مسicheye ہم ر 220 سبھیج tienes ka birinder ہے surrender سرندر ہے سرندر بھی ہم اسی طرح سے لکھائیں گے سو اے سیو رے کا آری فیر آدھانا یعنی کی این فی ڈی آرے سرندر اوکے اس طریقے سے لکھائیں گے ویشوانات ویشوانات ہم نے ویشوانات لکھا اس میں v ہو گیا sh ہو گیا پھر sh آدھا شو ہے یہ پورا شانی ہے اس لئے ہم اس میں a نہیں لگائیں گے پھر ہوا ہے تو w لکھ دیتا ہے وہ ناتھ ہو ناتھ اس میں وہ پورا ہے ویشوانات اس میں a کا ماترہ ہم لگائیں گے ویشوانات ہو گیا اوکے ابھی ہو گیا کنچن اس کو اگر ہم ایسا لکھیں گے کنچن ایسا بھی لکھ سکتے ہیں اور اوپر بندو ڈال کے بھی لکھ سکتے ہیں اس کا انگلیس ایسا لکھیں گے کا 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 ہوتا ہے اوپر یہ جو بندو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان کنچن جیسے کا کا کیا مطلب کنکہ تو اسی طرح سے کنگ ہو گیا ایسا لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے یہ نہیں ڈالا کیونکہ کنچن میں بتایا تھا نا آپ کو کہ جب دو اکثروں کو ملا کر ایک اکثر بن رہا ہے تو وہاں پہ ہم پھر یہ نہیں لگاتا ہے تو کن پھر چن کن ہو گیا ایسا میں یہ کن ہو گیا پھر پلس چن ہو گیا یہ دو آگ کے مل رہا ہے کنچن تب بن رہا ہے کنچن تو یہ دو شبد آ رہا ہے کہ یہاں پہ رکھتے ہم کنچن کنچن بھول رہا ہے اس لئے آپ پر یہ نہیں لگے گا اوکے فرنس تو اس طریقے سے ہم کوئی بھی نام ہوگا کسی بھی طرح کا نام ہوگا تو ہم لکھ سکتے ہیں اگر ایسا جس میں اکثر میں ایسا کر کے ایسا ماترہ ہو تو سمجھ لینا کہ وہ آر ایکا ماترہ ہے اوکے فرنس جس ہم لکھتے ہیں پراتک پریتش پریانکا اوکے تو پرا ہے تو پی آر اے لکھیں گے اس میں پرا میں اور کوئی ماترہ نہیں ہے اس لیہا یہ لکھیں گے پھر تک ہے تو تک لکھ دیں گے پریتش اب یہاں پر پی آر تو لکھیں گے لیکن اس کی طرح یہاں پر یہ کا ماترہ نہیں ڈالیں گے یہ نہیں ڈالیں گے کیوں تو اس میں الگ سے ماترہ ہے ایکا اس میں ایکا ماترہ کیا ہوتا ہے آئی ہوتا ہے تو پریتش ایسا لکھیں گے پریانکا ہے اس میں بھی سیم بات ہے پری پھر ینگ ینگ مطلب اوپر این کا ماترہ ینگ کا اوکے فرنس اس طرح سے ہم لکھتے ہیں ایسا کرشنا ہو گیا کرشنا ہاں بہت سارے لوگ کو کشنا نہیں لکھ پاتے ہیں تو کری یہ را کا ماتلہ ہے یہ را کا ماترہ ہے دوار لگا دیا ہم اس میں پھر اس میں ایکا ماترہ ہے جسے ہم یہ نہیں لگائیں گے آئی لگائیں گے کرش یہ اس کا مطلب شہ ہوتا ہے نا کرشنا اوکے فرنس اس طرح سے ہم سارے ہم کوئی بھی نام لکھیں گے اوکے تب ہم آپ کو بہت سارے ہنگی میں نام لکھ کر اور بہت سارے انگلیش میں نام لکھ کر دیں گے ہنگی کا انگلیش کرنا ہوگا اور انگلیش کا ہنگی کرنا ہوگا آپ گھر پر practice کرنا تو مجھے میں بہت سارے نام لکھ کر رکھا ادھر بورڈ پر آپ اس کو لکھ لینا نوڈ بک میں اور اس کو انگلیش میں بنانے کی کوشش کرنا اب بہت easy ہے جیسے میں نے بتایا جس طرح سے آپ کو بتایا جس way سے بنانے کے لئے بتایا اسی طرح سے بنانا بس آپ ادھر کا جو لکھا تھا ماتراؤں کا انگلیش وہ یاد کر لینا اور جو اوپر میں آئے کا انگلیش لکھا تھا اب اس کو یاد کر لینا اس کے بعد بہت ہی easy ہو جائے گا کوئی بھی نام آپ لکھ سکتے ہو تو آپ اس کو notebook پہ لکھ لینا میں ہٹ جاتا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے پاؤس کر کے لکھ لیا ہوگا تو فرنس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کلاس miss مت کرنا یہ سری چل رہا ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے جن کو انگلیش لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا بلکل zero سے میں سکھا رہا ہوں اور دیکھنا فرنس اگر آپ ریگولر کلاس دیکھتے رہیں گے تو ایک دنوں آئے گا کہ آپ انگلیش کی کوئی بھی بک پڑھ کر اور اس کو آپ سمجھنا بھی سکھ لیں گے اور پڑھنا بھی سکھنے گا اچھی طرح سے اور بولنے بھی لگیں گے اوکی فرنس میں نے کئی لڑکوں کو اور کئی لوگوں کو ویسے لوگوں کو بھی جو کبھی اسکول نہیں گئے لیکن اچھا خاصا کام کرتے ہیں پیسے بھی اچھے کماتے ہیں لیکن اسکول نہیں گئے ویسے لوگ بھی میرے پاس آگر سکھے ہیں اور ان کو میں نے اسی ویے سے سکھایا ہے اور وہ آج انگلیش کی کتاب دھڑالے سے پڑھتے ہیں اور انگلیش بولتے بھی ہیں اوکی فرنس تو اب تک ہمارا ویڈیو دکھنے کے لئے تھائنکس تھنکس ایلوٹ اور دھنیواد